موسیقی 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 سرکار میری بات تو سن لیجئے آپ تیس ستمبر کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے سندھ ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ جی آئی ٹیز کی جو صحت ہے وہ انتہائی مشکوک ہے وہ میرے کسی کیس کے حوالے سے نہیں بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں گمشدہ اور لاپتہ لوگوں کے حوالے سے اچھا پھر آپ لاوئر ہیں اس لیے میری بات ماذرت قضا کلامی کی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ گمشدہ اور لاپتہ لوگوں کو گمشدہ اور لاپتہ کیا ہی ان اداروں نے جو جی آئی ٹی کا حصہ ہیں یہاں پہ تضار آپ لاوئر ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جی آئی ٹی کے بعد کیا پروسس ہونا چاہیے کورٹ جانی چاہیے تو کورٹ جائیں سر کورٹ اگر کراچی میں لگا ہوئے تو کون جائے گا کورٹ ایسی بات نہیں ہے کراچی کے کورٹوں نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں کراچی کے کورٹ کے جج نے واپس گھر جانا ہے وہ اچھا ایک اور بڑھتا ہے انہیں لوگوں کو سزائیں دی ہیں اچھا اسلام آباد لے جانا ہے اچھا یہ دو سو پولیس والے ہیں آپریشن کرتے ہیں آپ کے اوپر ایکسٹر ڈیوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں عجیب و غریب ٹوچرز ہوتے ہیں آپ کے لوگوں کے خلاف آپ کہتے ہیں پندرہ ہزار کارکن باقی لوگ کہتے ہیں اتنے نہیں تھے لیکن تھے ان کے کارکن وہ سب مر گئے ایک چودری اسلام بچ گئے اور ایک شویب سٹل بچ گئے یہ اور تھوڑے سے اور بچ گئے یہ باقی کیا ہوا ان لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جنہوں نے ہمارے کارکنان کو ہمارے زندہ داران کو ہمارے گھر والوں کو ماورہ عدالت ہلاک کیا ہے انہیں مارا گیا ہے ریاستی جبر تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انوالف تھی اس کی باقاعدہ پری پلاننگ جنسائٹ تھا نسل کشی تھی جو اس وقت کی گئی اور وہ بہت ساعدہ چہرے سامنے ہیں جن چالیس پچاس لوگوں کی یا چھہاسی لوگوں کی بات ہوتی ہے اگین کیا ہوگا اس کو پروسس انویسٹیگیشن ہو لوگوں کو آپ نومنیٹ کریں لوگوں کو چارج کریں چارج فریم کریں اور کیس چلائیے اور جو بھی کلپریٹ ہے اس کو میں اس بحث میں نہیں جارا کہ کون ان پولس افسران میں سے میں میں نے اور یہ بات این ایف کے جو چیف ہیں جنرل شکیل تھے اس زمانے میں تاریخ خوصہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک فورم پہ میں نے کیا کہ آپ کی کریڈیبلیٹی پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے یہ علم ہے کہ کون سا ایس ایچ او کس تھانے میں آتا ہے تو کام انشاءات شروع ہو جاتی ہے کام پروسٹیٹیشن شروع ہو جاتی ہے کام سٹا شروع ہو جاتا ہے میں اس بحث میں نہیں جارا کہ ان مارے جانے والے لوگوں میں سے کون قبضہ مافیا کے لئے کام کرنا تھا کون گینگ وار کے لئے کام کرنا تھا جو بھی مارا گیا ہے آیا وہ پولس افسر یا آمادی انویسٹیگیٹ کریں جو بھی ملزم ہے اس کو عدالت میں لے کر جائیں اور اس کو سزا دیں اگر انویسٹیگیٹ ہوا اور جی آئی ٹی نے ایک رپورٹ دی تو آپ نے اس رپورٹ کو نہیں مانا بھائی تو جی آئی ٹی کے بعد عدالت میں ثابت کریں گے صرف وہ جو رپورٹ ہے لیکن صرف دیکھیں میرا سوال یہ نہیں ہے اگر آپ مجھے بتا دیں کہ صرف بوڈ یہ بنیاد پر سزا دیں یہ چلیں میں اس کو مان لے گا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جی اجمل پاری جو ہے وہ جی آئی ٹی کے بنیاد پر آپ اس کو ابھی سے ٹانگ دیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ایک جی آئی ٹی کے رپورٹ جو کہ عدالتی احکام کا ایک حصہ ہے جو کہ ایک سٹیج ہے ان دے انویسٹیگیشن پروسیس اس کے آتے کے ساتھ ہی آپ اسے رد کرنا شروع ہو جائے میرا پاسٹ جو ہے نا بھائی اس نے مجھے سکھا ہے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلہ چھاج بھی پھونک کر پیتا ہے پاکستان آرمی کے بریگیڈیر تھے آصف حارون صاحب یہاں ہم بیٹھیں ہیں نا یہاں اس گھر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جناح پور کے نقشے برامت کی ہیں لاؤر سے اسلام آباد سے صاحبیوں کو جہاز بھر بھر کے لائے یہاں اور دکھائے وہ نقشے بعد میں آئیس پی آر نے خود تردید کر دی اس لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ پر میجر کلیم کیس لادا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی آئیس آئی آج کی آئی بی آج کی ملٹری انٹیلیجنس آج کی ساری انٹیلیجنس بیوروز آج بھی آپ کی خلاف سازش کرتا ہوں میں صرف دو سوال کرتا ہوں پہلی بات تو یہ جس طرح میں نے کہا دودھ کا جلا چھاڑ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے مجھے ماضی یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب زیادتی تھی جو میرے ساتھ کی گئی اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایچ آر سی پی بھی کہہ رہی ہے اور سب کہہ رہے ہیں ہماری جو اپنی فگرز ہیں پانچ سو انیس ہمارے کارکنان پچھلے تین ساڑھے تین سال میں ان کو شہید کیا گیا ان میں سے ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا میری خواہش یہ ہوگی میری خواہش یہ ہوگی کہ تمام کے تمام جتنے لوگ مارے گئے خواہ وہ کوئی بھی زبان بولنے والے کوئی بھی سیاسی نعرہ لگانے والے ہوں ان کے قاتلوں کو کیفارے کردار تک پہنچائیں جو پروسیجر ہے نہیں نہیں law of the land جو کہتا ہے جو بھی پروسیجر ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جی آئی ٹی سبکی ہونی چاہیے اس کے بعد عدالت میں جانا چاہیے ایویڈنس ہونا چاہیے اور اس کے بعد تانگ دیں آپ اس وادنے کو کریں جی ایویڈنس اگر کراچی کی سٹریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں the gangs of کراچی جو وگیلی اس خیبل تھی اس سے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سے سوال کیا تھا اپرل میں آپ میں شو پہ آئے تھے اور میں نے کافی آپ کو ایرٹیٹ بھی ہوئے تھے آپ اس بات سے پچیس ہزار مسلحہ کارکنان کس نے کہا تھا بوڑے نے میں خلصے اسٹی فیکن کو ایک پولیس والے نے بتایا تھا مسئلہ یہ ہے کہ پچیس ہزار کارکنان ایم کیو ایم کے مسلحہ ہیں دس ہزار ریزرو میں اگر وہ پندرہ ہزار چھٹی پہ چلے جائیں یہ والی بات تو آپ نے رد کر دی لیکن باقی باتوں سے آپ اگریڈ تسر لیاری میں راکٹ لانچرز ہیں این پی کے پاس مسلحہ افراد ہیں فیصل ستواری کے پاس ہے سنیں حقیقی صاحب کے پاس حقیقی صاحب کے سارے لوگوں کے پاس ہیں وہ سب بڑے بدماش ہیں یہ سب باتوں پہ آپ اگری ہو گئے تھے اب سر اگر میں آپ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں اسٹی فیکن کی اپنی اوبزرویشن تھی ایم کیو بھی حوالے سے پولیس والے نے بتایا تھا میں آپ کو نہیں سب کچھ پولیس سر ہم بھی پڑھتے ہیں ایسا نہیں میں آپ سے سوال یہ کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سنی تحریک کے پاس اسلہ ہے اور سب بدماش ہیں یا کافی بدماش ہیں آپ مانتے ہیں حقیقی کے پاس اسلہ ہے اور کافی بدماش ہیں آپ مانتے ہیں لیاری کے پاس تو انٹی ائرکرافٹ گنز بھی ہیں میں مانتا نہیں ہوں لوگوں نے چلتے ہو دیکھیں آپ اس بات کو مانتے ہیں این پی کے پاس اسلہ ہے اور بدماشی ہے سر تو پھر میں اگر صرف ان چار کو ایک پوزیشن لے لوں ادھر این پی کھڑی ہے ادھر لیاری کے لوگ کھڑے ہیں ادھر سنی تحریک کھڑی ہے ایک اے فورٹی سیون جہاد کی بچیوی ادھر حقیق کھڑی ہے وہ آپ کے سارے بدماشتے سب چلے گئے تو آپ تو الطاف حسین صاحب کی تصویر اور ایم کیم کے جھنڈے کے ساتھ تو ان کے سامنے نہیں کھڑے نا بندوکیں تو آپ لوگ بھی لے کے کھڑے ہیں پھر آپ بھی لوگوں کو مارتے ہیں نہیں تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس لیے میں مارا جا رہا ہوں پہلی بات اور دوسری بات فیصل صاحب دواری کے بات ہے اس لیے ہے کہ اگر کوئی وحشی میرے گھر میں گھسے گا تو پاکستان کا قانون جو مجھے لائسنس یافتہ اصلہ دینے کا اختیار دیتا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اور میرے پاس آپ کے دفاع اچھا چلیں یہ آپ فیصل صاحب دواری کی جو بار بار منہیں مثال دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں آؤں گا کیونکہ یہ ایک تضاد مجھے لگتا ہے آپ کی پارٹی میں ایک فیصل صاحب دواری اور ایک اجمل پہاڑی یہ تضاد سا لگتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سر آپ لائسنس والا اسلے کی محسوس بات نہیں کر رہا محسوس آن دی سٹریٹ آپ کا جو کارکون ہے جس کے سامنے ایک لیاری کا آدمی راکیٹ لانچر لے کے کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو کارکن کیا کر رہا ہے اگر تو حکومتی سرپرستی میں اگر ریاستی سرپرستی میں لوگوں کو مارا جائے گا نسل کشی کی جائے گی تو یقیناً لوگ وہ راستے بھی اختیار کریں گے جو نہیں کرنے چاہیے اور جس کی امکم تردیب نہیں تو ہے آپ کے کارکن کے پاس بندوق اور وہ بھی چلاتا ہے میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب کٹی پہاڑی پہ چار روز تک چار جولائی سے آٹھ جولائی تک لوگوں کو مارا گیا اور جب رینجرز نے انٹروین کیا نو جولائی کو تو اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار اور ایمکم کی دیگر رابطہ کمیٹی کے لوگ گئیں عورتوں نے ہم سے اجناس نہیں لیں جو معاثرہ ہوا تھا انہوں نے کہا ہمیں بندوقیں چاہیے ہیں یہ ہے ریالیٹی ہارش ریالیٹی جی اس ہارش ریالیٹی کا فائدہ ہے آپ کو نہیں ہے فائدہ میرے بھائی جب ہیٹریڈ ہے جب افرت ہے تو ایمکم ہے مہاجروں کے لیے این پی ہے پتھانوں کے لیے پی بی پی ہے اور آپ ایک پشتون بھی گنوائیں گے مجھے جو آپ نے رابطہ کمیٹی میں پٹھائیں گے نہیں چھوڑیں آپ کو ایک نہیں گنوارا آپ کو ہوتا ہے میرا حلقہ کیا ہے میرے حلقے میں سچل گوٹ سفورہ گوٹ جمعہ گوٹ سہراب گوٹ اللہ سے فسکواری سارے کے سارے لانتیا رکھتے ہیں وہ واپس آپ کی انتظامی اعلیٰ طور پر انتظامی ایمکم پر وہ کرتی ہے میرے ووٹر بھی ہیں میرے ووٹر ہیں نا دیکھیں الیکشن سائنس ہے میں اگر اپنے apparently مخالف پاکٹس میں سے دس ووٹ بھی لے لیتا ہوں اور جو میرا اپننٹ ہے وہ میرے سٹرانگ ہول سے ایک ووٹ بھی نہیں لے پاتا ہے تو ایڈ دین ایڈ آف دے مجھے فائدہ ہوتا ہے میں بھائی سیاست کر رہا ہوں اور میں سیاست سوچ سمجھ کے ساتھ کرتا ہوں مجھے ضرورت نہیں یہ مہاجر قومیمنٹ میں واپس جانے کی اتنا کھٹراغ پالنے کی پورا پنجاب گلگت ولدستان کشمیر کے الیکشن پر حکومت چھوڑ دینا یہ سارے کام تھوڑی کرتے پر پنجاب کے اندر آپ کے کیا ہوپ ہیں ہمارے ہوپس یہ ہیں کہ ہم وہاں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں پندرہ سترہ ہزار کارکون یہ جو ٹی وی پر بڑے بڑے لیڈر اور سپوائلر ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی شاید ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمارے پاس الحمدللہ سیاست پاکستان میں you scratch my back i scratch yours کا نام ہے اس وقت اگر ایک constituency میں وڈیرہ نمبر ون پیپلز پارٹی کے ہیں تو وڈیرہ نمبر ٹو پی ایم ایل ایف پی ایم ایل فنکشنل یا پی ایم ایل این کے ہوں گے تو آپ وڈیرہ نمبر ٹری پکڑ لیں گے جو کہ آپ پساتھ دے دیں گے اگر نہیں پکڑتے تو پنجاب کے اندر آپ اگر جو ایک علاقے کے ایک علاقے کے سٹریٹ وارئر یا سٹریٹ لیڈر ہیں وہ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں ایک پی ایم ایل این کے ہیں ان میں سے ایک کو آپ پکڑ لیں گے اور پھر اسی لیے وہ اپنے مفاد کے لیے پڑے لکھے ینگسٹرز وہ پڑے لکھے ینگسٹرز بھی بہت کام کرتے ہیں فیضل سزائی صاحب پڑے لکھے ینگسٹرز اگر پڑے لکھے طریقے سے ایکٹ کرتے تو پاکستان میں اتنی پرابلز نہیں ہوتی وہ پڑے لکھے ینگسٹرز سے کیا فرق پڑتا ہے مقصد میرا کہنے کا یہ کہ آپ کی تنظیم ہے جو بہت عالی طور پر اورگنائزڈ ہے وہ مفاد کی بیسیس پر کراچی کے باہر تو مفاد کی بیسیس پر یہ آپریٹ کر دی ہے یہ جو لوگ آ جاتے ہیں کہیں کہاں کہاں سے جہاں کے آپ نے نام لی ہے وہ یہی دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ میری دکان بھی تھوڑی سی چل جائے گی ایمکیوں کے ساتھ میں ذرا اپنا نام لگا دوں نہیں میرا خیال ہے کہ وہ سنسیریٹی اور وہ اسوسییشن دیکھتے ہوئے بھی آتے ہیں کہ جو انہیں نظر آتی ہے کہ آرٹیفیشل لیڈرشپ نہیں ہے جس گراس روٹ کی بات کرتے ہیں اسی گراس روٹ کو ہمیشہ آگے لے کر گئے ہیں ان کے قائد میں دس خامیہ مخالف نکال سکتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ گورنر ایک جماعت ہے جس کے اندر کچھ خوبصورتی ہیں یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ گھر جو ہیں یہ جو کمرہ نظر آیا ہے اس کمرے سے دو تین دفعہ زیادہ بڑا ہی پورا گھر ہے اس علاقے کے یہ سیاستدان ہے اور یہاں پہ آپ کی ایک بیسک سادگی ہے آپ لوگ کی باتوں میں ایک ایڈوکیشن ہے آپ لوگ کی باتوں میں آپ کے ووٹر جو ہیں وہ باہر بکریہ ہیں باہر لوگ جمہوریاں پال رہے ہیں یہ ایک بیسک ڈریم کہ ایک نورمل بیسک موڈریٹ پاکستانی کو آپ نے آواز دے دی جتنی بھی انڈریکلی آپ نے پارلمنٹ میں آواز دے دی دوسری خوبصورتی ہے کہ جی وہ آواز دینے والے فیصل سے زاری جیسے پڑھے لکھے ایڈوکیٹڈ ٹکنیلوجکلی سیوی ساری جو ایک نورمل اربن ڈریم ہوتا ہے یہ آپ کی گوڈ سائٹ آپ ان کے گوڈ کوپس اور پھر ایک آپ کے بیڈ کوپس ہیں یہ کامران مادھوری یہ اجمل بہاڑی یہ بندوقیں اور سیکٹر انچارجز نہیں سیکٹر انچارج تو ہمارا اورگنائیزیشنل پوست ہے آپ کے اورگنائیزیشنل پوست ہے جن کے بارے میں آپ کو اگر کوئی کہے کہ جی انہوں نے بتا لیا ہے تو آپ ان کی کمپلینٹ تو کر دیتے ہیں لیکن یہ تو ایک بیسک سٹرکچر آپ کا جو ہے میری نظر میں تھوڑا سا اس طرح ہے کہ جی یہ گوڈ کوپس ہیں اور یہ ہمارے بیڈ کوپس ہیں بیڈ کوپس کا کام ہے سیاست چلانا گوڈ کوپس کا کام ہے ان کی غلطیاں کو چھپانا کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہے نہیں قطع نہیں ہے دیکھئے مثال کے طور پر میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ فرسٹ کلاس ریڈر بھی رہا وہ ای پی ای پی ای سو کا سیکٹر اورگنائیزر رہا دو دفعہ جس کو سیکٹر انچارج کہتے ہیں میں خود ایکسل کرتا ہوا اپنے تنظیمی رینکس میں میں آل پاکستان ماجرسٹورنٹس آرگنائیزشن کا آخری چیئرمنٹ بنا میں تو میں بھی انہی سارے اورگنائیزشن رینکس سے آیا ہوں اور جو اتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ گوڈ کوپس کہہ رہے ہیں سارے اسی اورگنائیزشنل سٹرکچر سے آ رہے ہیں کوئی انچارج رہا کوئی سیکٹر انچارج رہا اور ڈاکٹر فاروق سرطال زونل انچارج رہے سیکٹر سے اوپر تو میرے خیال میں حیدر اپاسریز بھی سیکٹر انچارج تھے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی تاریخ کے اندر وائلنس لیسٹ ہے آپ کو پتا ہے دیکھئے وائلنس کراچی میں جو اتنک تھا وہ ہم سے پہلے سے تھا آپ کے قائد نے آخیر میں مزاق میں ایک صاحب سے عزر جاوید تو ان کے بارے میں کہا کہ عزر جاوید اگر کراچی گئے واپس تو تمہاری بوری تیار ہے یہ سنے مزاق تھا نا لیکن وہ بھی یہ تسلیم کر رہے تھے کہ ایکیو ایم کے بارے میں یہ پروپیگانڈا عام ہے کہ بوری تیار ہے دیکھیں یہ وہ دور تھا کہ بھائی ایک سرکاری ٹی وی تھا ایم کے مھرتال کرتی تھی منگل کے روز اگر کی ہے منگل کے روز گوشت ناغہ ہوتا تھا اس زمانے میں تو وہ بھی ٹی وی پہ دکھائی جاتا تھا کہ گوشت کے دکانے کھلی ہوئی ہیں جو سرکاری ٹی وی دکھانا چاہتا تھا اس زمانے میں تو یہ پروپیگانڈا کیا گیا اور لوگوں نے بائی تو آپ نے اب مان لیا کہ بھئی یہ پروپیگانڈا تھا تو تھا ہم مانتے ہیں نہیں ہم توقع نہیں مانتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہمارے کوئی بھی مخالف زندہ نہیں ہوتا اگر میں اتنا منظم ہوں اگر میری اتنی ہی طاقت ہے میں اتنا ہی حیبتناک ہوں لیکن ایسا نہیں ہے لوگ اسی نائن زیرو اسی عزیز آباد کی حلقے سے میرے خلاف مختلف جماعتیں ہیں ہر الیکشن میں انتخابات لڑتی ہیں کنٹسٹ کرتے ہیں ان کے ووٹرز ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں پوری کیمپین چلتی ہے آج بھی یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے دو کلومیٹر ڈائر میٹر کے اندر تین کم اس کم میں مختلف جماعتوں کہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دفاتر کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں کوئی اگزسٹنس پر بھی یقین رکھتے ہیں پاکستان میں پارٹی کے اندر جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں آف کورس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے لیکن اس کی دیفنیشن آپ کی اور میری مختلف ہو سکتی ہے فیشسٹ نہیں ہے آپ کی جماعت جو ساپ آف صاحب نے کہہ دیا بس وہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ آلتاب بھائی نے جو کہہ دیا وہ ہی سب کچھ ہے ہمارے جبکہ ہمارے سلسلہ یہ ہے کہ آلتاب بھائی کہنے سے پہلے policy decisions دینے سے پہلے debate کرتے ہیں وہ speech تو ایک press conference نہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں policy decisions دینے سے پہلے argument کرتے ہیں اور ان کی receptiveness کے حوالے سے میں یہی کہہ دوں کہ چلیئے اس میں اگر controversy آئی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے leader کے حوالے سے تو آلتاب بھائی سوٹ کریکٹڈ اور رہی سٹکے عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے جہاں انہوں نے سمجھا تو وہ receptive ہیں ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ہم اپنا dirty linen جو ہے وہ باہر نہیں دوتے ہم بیٹھ کے بہت healthy debate ایک دوسرے سے سخت اختلاف ارائے کرتے ہیں لیکن جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو honor کرتے ہیں اور اس کو own کرتے ہیں اس لیے کیونکہ فیصل سبزواری کے حیدر عباس رزوی سے یا حیدر عباس رزوی کے مصطفیٰ کمال سے یا چیز کا بورڈ ہے اس کو کھیلنے والا ایک کھلاڑی ہے اور باقی آپ سب لوگ پیادے کے پیسز یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ MPAs اور MNAs کے ٹکٹس کن لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے تو وہ سارے good cops ہیں وہ سارا کام آپ لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جو actual framework ہے جو actual importance ہے علم بھائی لندن سے بیٹھ کے یہ تہہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیکٹر چلے گا یہ سیکٹر انچارج ہوگا یہ نہیں ہوگا میں یہی سوچتا ہوں نہیں میرے بھائی خدا میرے خیال میں عطاف حسین صاحب نہیں کرتے ہوں تو میرے خیال میں MQM میں ایک dual way of running MQM ایک ہے فیصل سزواری رضا حارون فاروق ستار مصطفیٰ کمال جو رضا حیدر ساتھے وہ یہ good cops brigade آپ اپنے good cops چنیں اور جو street work ہے party جو یہ کھالیں فطرہ strength جھنڈا یہ sectors یہ framework یہ سب چلے گا چاہے حسین صاحب برہ رہے اس خود نہ چلے گا from london نو میں نے میں پھر اپنی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھاؤ جھنڈے شہر کی سڑکوں پہ لگائے دیواروں پہ دسٹر جو ہوتا تھا دسٹر سے گیرو میں چاکنگ بھائی تو جب party نے کہا ہے کرسیاں اٹھانے سے لے کر کھالیں جمع کی ہیں سائیکل کے اوپر سارے کام کی ہیں ابھی جو کارکن ہے جو آج 18 19 20 سال کا ہے پارٹی یقینا ہمارے اوپن پارٹی ہے نا کہ ایک کارکن ٹاپ تک جاتا ہے کنوینر بنتا ہے پارٹی کا دیپٹی کنوینر بنتا ہے گورنر بنتا ہے منسٹر بنتا ہے تو میرے خیال میں ایک پولٹیکل ورکر کے لیے آئیڈیل پارٹی ہے اور ایسا قطن نہیں ہے ہم سب سٹریٹ کے کام پیٹی ورکر کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو ہم سب وہ رہے ہیں اور اس میں ایک سٹریٹمنٹ تھی اگر آپ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتے تو لوگ آپ سے خوف زدہ ہوں بہتر ہے بجائے اس کے لوگ آپ سے میرا ماننا یہ کہ جو دل میں بس رہا ہے حکومت اس ہی ہے تو ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہے کہ ہم دلوں میں بس چھوڑ دیں اگر سٹریٹ پاور کی بات کریں تو کراچی میں سٹریٹ پاور اگر آپ کی ہے تو وہ موڈیکم فیر کی ویسے ہے میری میری ڈیویلپ کر لیا ہو جس سپیس پہ سکسفل ہوں میری خیال میں نہیں ہے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت میں بدقسمتی کے ساتھ اچھوں کے ساتھ برے بھی موجود ہیں اگین میں کہہ رہا ہوں میرے درمیان بھی ہوں گے لیکن کوئی بھی جبر کی بنیاد پر کوئی بھی دباؤ کی بنیاد پر سیاست اور اتنی طویل سیاست اتنے الیکشن سرد و گرم کے باوجود نہیں چلا سکتے سرے آخری سوال پھر میں شو رپ اپ کرنا ہے یہ آپ حکومت جوئن کر لی مکیو ایم کا جو ایتھوس ہے جو کراچی کے لیے ہے وہ سب اگر اس طرح دیکھا جائے کہ آپ اب until the next سیلیکشن ایک ریجن بیس پولیٹکس پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کریں گے اب یہ ڈیسائیڈ ہے یا پھر آپ اس وقت بھی آپ پھر بھی ہل سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں دہی اور شہری کی خلیج ہے اس کو پاتا جائے اور اس پوزیشن میں تھے تو بھی ہم نے کہا جو بھی مذبت کام ہو گیا اس کو سرائیں گے اور حکومت میں تو بھی جو کام سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ہم نہیں سپورٹ کریں گے ہم اس کے باوجود پورے ملک میں کام کرتے رہیں گے کوشش ہماری یہ ہی ہے ہمارا پولٹیکل پیغام پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ منمم ایجندے کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعبون جاری رہے on liberal points and سندھ specific as well thank you very much thank you very much for having thank you we have look we'll be back with you tomorrow